اسلام علیکم اسلام علیکم اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں تو آپ کو پاکستانی ویوز جہاں وہ زیادہ ملیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی آپ کو ویوز ملیں گے آپ لوگ ان ویڈیوز کو امبیڈ کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر وہ بھی ویوز جہاں وہ کاؤنٹ ہوں گے اس کے علاوہ جب آپ لوگ ویڈیوز کو فیس بک ٹویٹر یا پھر کسی اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے تو بھی آپ لوگوں کو ویوز کاؤنٹ ہوں گے افرز کیجئے آپ لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر کافی تاؤزنڈ جو ہیں وہ ویوز کاؤنٹ ہوئے ہیں ان ویوز کے بعد آپ لوگوں کے پاس یوٹیوب ویڈیو مونیٹائزیشن کا جو آپشن ہے وہ آ جائے گا اس کی آنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ایڈروٹائزمنٹ جو ہیں وہ ویو ہوگی آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور آپ لوگوں کے پاس جو ویڈیو مونیٹائزیشن کا آپشن ہے وہ آ چکا ہوگا آپ لوگ اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جائیں گے اور آپ لوگ اپنی جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں اس میں مونیٹائزیشن آپشن میں جائیں گے اور آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے اوپر اور ایڈروٹائزمنٹ جو ہیں ان کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرک میں آپ کو بتاتا چلوں یا ایک ایسی بات میں بتاتا چلوں گے جو کہ بہت کم یوزر کو پتا ہے جو کہ ویڈیو مونیٹائزیشن میں ابھی جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے وہ یہ کہ یوٹیوب ویڈیو مونیٹائزیشن کے اپشن میں جب آپ جاتے ہیں آپ کی ویڈیوز اگر آپ کی ٹائم جو ہے ویڈیوز کا وہ کم ہے دس منٹ سے کم ہے تو آپ لوگوں کو ایک ویڈیو جو ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی اور اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز کا جو ٹائم ہے وہ دس منٹ سے زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو پانچ قسم کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ ملیں گی اس میں جو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے وہ ہے آپ کی جو ویڈیو ہے اس سے پہلے ایک چلتی ہے ایک اس کے بعد چلتی ہے ایک آپ سینٹر میں چلا سکتے ہیں تین چوتھی جو ہے آپ لوگوں کو ایک بینر ملے گا اپنی ویڈیوز میں کچھ اس جگہ پہ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک جو پیج ہوگا آپ لوگوں کا جس پہ آپ کی ویڈیوز بھی کی جائیں گی یوٹیوب کا اس کے رائٹ ٹاپ کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو ایک ایڈورٹائزمنٹ شو ہوگی تو یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ مونیٹائزیشن میں دس منٹ کی ویڈیوز سے اوپر جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کے اوپر آپ کو ملے گا اب آپ لوگ اپنا جو یوٹیوب مونیٹائزیشن کا آپشن ہے اس کے آنے کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو پیج نہیں کیا جا رہا تو اس کے بارے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب میں جو گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ ہے اسے اٹیچ کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس اگر یوٹیوب ایڈسنس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ یوٹیوب سے ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں جسے ہوسٹیڈ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ نیکس ویڈیوز میں پڑھیں گے ہوسٹیڈ ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہے سو اب آپ لوگوں کے پاس ایڈسنس اکاؤنٹ ہے پلس آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں آپ کے پاس منیٹیزیشن کا آپشن ہے آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ویو ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کو یوٹیوب جو ہے وہ پے کرنا سٹارٹ کرے گا اب وہ جو پے کرے گا وہ آپ کی کس لوکیشن پہ کس ملک میں آپ کی ویڈیوز ویو ہوتی ہیں پلس یہ کہ آپ لوگوں کے پر تھاؤزنٹ ویوز کتنے ہیں جو کہ یوٹیوب پر مائلسٹون کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ویوز ہیں وہ اگر آپ لوگ کسی ویب سائٹ پر ایمبیڈ کرتے ہیں ویڈیوز تو بھی کاؤنٹ ہوں گے آپ کی جتنے بھی ایمبیڈنگ میں دیکھی جائیں گی ویڈیوز ان پر بھی آپ لوگوں کو پے کیا جائے گا پلس یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس منیٹیزیشن کا آپشن ہے تو اٹھ میز کہ آپ لوگوں کے پاس بروڈکاسٹ لائیو کا بھی آپشن ہے آپ لوگ کوئی بھی ایونٹ لائیو کر سکتے ہیں پلس یہ ہے کہ آپ لوگ اس لائیو ایونٹ پر بھی ایڈوٹائزمنٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب آٹومیٹکلی کرے گی سو ہم لوگ یوٹیوب کے بارے میں مختلف ویڈیوز میں بھی پڑھتے رہیں گے کہ یوٹیوب میں منیٹیزیشن کے اپشن اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو وہ کس طرح سے آئے گا اور آپ لوگ کس طرح سے اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ ڈسپلے کرا سکتے ہیں یا پھر کسی اور کمپنی کے ساتھ افلیٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکچ ویڈیوز میں اور ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پلیز جائنے اس آن فیس بک facebook.emadressa.com اور آپ لوگ ہمیں emadressa.com پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ حافظ